اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے assessment کی classification کے بارے میں پڑھا ان کے نام دیکھے اور ان کے اندر فردر جو ان کے types تھی ان کے بارے میں پڑھا تھا اس سیشن میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان classification کے اندر جن types کا ہم نے ذکر کیا تھا ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہمیں سمجھ آ جائے اور صرف ان میں سے دو کو اس سیشن میں ہم دیکھیں گے یعنی classification of assessment by nature اور classification of assessment by format یہ وہ چار types ہیں آپ کے سامنے سلائیڈز پہ جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ان میں سے جو پہلی دو ہیں اس کا ذکر ہم اس سیشن میں کریں گے جو آخری دو ہیں جن میں use in classroom instruction ہے اور method of interpreting results ہے یہ ہم اس سے اگلے والے سیشن میں اس کے بارے میں بات کریں گے یہ دو ہیں جن کی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اگر ہم by nature classification of assessment کی بات کریں تو اس میں دو طرح کی classification ہم نے پڑی تھی ایک maximum performance assessment اور دوسری کا نام تھا typical performance assessment maximum performance assessment جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی student کی assessment کرنا ان conditions میں جہاں پہ وہ اپنی best performance کا اظہار کر سکتا ہو یعنی جس چیز کو میں measure کرنے جا رہا ہوں اس چیز کے بارے میں وہ اپنی best performance دے سکے اس طرح کا assessment environment اس کو provide کرنا یا test provide کرنا اس کے مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جیسے achievement test ہم لیتے ہیں achievement test دیکھئے ہم کسی student کو کوئی instruction کے process سے گزارتے ہیں یا کوئی چیز وہ خود سے پڑتا ہے ہم اس کے end پہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ student نے اس پڑی ہوئی چیز کو کتنا سیکھا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق ہم میر کر سکیں کہ اس نے کتنا سیکھ لیا ہمارے target جو ہم نے رکھا تھا اس کے مقابلے میں تو ایسی صورت میں ہم اسے جو test بنا کے دیں گے اس کے ذریعے سے ہم ایسی condition میں وہ دیں گے یا اس test میں ایسی چیزیں شامل کریں گے جس سے ہمیں اس کی بہترین صلاحیت کا پتہ چل سکے اسی طرح سے aptitude test ہوتے ہیں aptitude سے مراد روجان ہے اور aptitude سے ہم میر کپ کرتے ہیں جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ student کو let's suppose کہ وہ اپنی لیے کوئی میدان پڑھائی کا منتخب کرنا چاہتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کھیلوں میں جانے کا زیادہ روجان ہے medical college میں پڑھنے کا زیادہ روجان ہے یا استاد بننے کا زیادہ روجان ہے تو ہمیں یہ علم ہے کہ ان professions میں جانے کے لیے کون سی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں ہم ان صلاحیتوں پر مشتمل ایک test بناتے ہیں اور یہ assess کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان صلاحیتوں میں سے کن میں بہت اچھا ہے جن صلاحیتوں میں وہ زیادہ بہتر perform کرے گا ہم چاہیں گے کہ اس کو اس field کی طرف اس کو suggest کریں کہ وہ اس میدان میں اپنی تعلیم کو جاری رکھے اب aptitude test میں بھی دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی performance best حالت میں کیا ہوتی ہے تاکہ اس کو ہم وہ field اس کے لیے منتخب کر سکیں یا suggest کر سکیں جو اس کے لیے future میں اچھا ہو سکتا ہے یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس طرح کی اور بھی مثالیں تیسٹوں کی لی جا سکتی ہیں جس صورتوں میں maximum performance میئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں typical performance assessment جو ہے اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی individual کی performance کو دیکھنا under natural conditions کوئی خاص حالات میں نہیں بلکہ عام زندگی کے روزانہ کے حالات میں natural حالات کے اندر یہ دیکھنا کہ وہ کیسا perform کرتا ہے اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں لوگوں کا جب ہم رویہ میئر کسی چیز کے بارے میں میئر کرنا چاہیں ان کی کسی چیز میں دلچسپی کو میئر کرنا چاہیں یا ان کی شخصیت سے متعلق کو چیز میئر کرنا چاہیں تو ان چیزوں کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس inventories بنی ہوتی ہیں observation کے tool بنے ہوتے ہیں peer appraisal ایک طرح کی assessment کا tool ہے ان tools کے ذریعے سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی special circumstances نہ ہوں عام زندگی والے حالات ہوں natural conditions ہوں تو کوئی student natural condition میں ان میں کیسا perform کرتا ہے جب ہمیں ان دو مقاصد کے لیے assessment کرنی ہوتی ہے تو یہ دو classification اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ format کے لحاظ سے ہم assessments کو کس دو types میں classify کر سکتے ہیں ہم نے اس پہلے دیکھا تھا کہ format کے لحاظ سے ہم دو طرح سے classify کرتے ہیں ایک fixed choice ہیں اور دوسرا complex performance assessments ہیں fixed choice assessment جیسا دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمیں لوگوں کی skills کو efficiently measure کرنا ہوتا ہے efficient سے ہماری مراد یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ skills کو measure کرنا اور اس کے لیے ہم usually fixed choice items استعمال کرتے ہیں fixed choice items سے مراد آپ نے خود بھی اپنے exam میں دیکھا ہوگا جیسے multiple choice questions ہوتے ہیں جیسے matching exercises ہوتی ہیں جس طرح سے آپ fill in the blanks آتی ہیں options میں سے select کر کے اس میں blank space میں لکھنا ہوتا ہے یہ تمام structure true false جیسے ہو گیا ان میں attempt کرنے والے کو جواب لکھنا نہیں ہوتا بلکہ دیئے ہوئے جواب میں سے choose کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ fixed choice assessments ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہم lower order learning یعنی لوگوں کا knowledge اور understanding جیسی چیزوں کو measure کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بنے بنائے standardized test ملتے ہیں اور اس کے علاوہ teacher class میں اپنے لیے خود بھی test بنا سکتا ہے جس کے اندر یہ اس format کے item شامل کر لیتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا جو structure ہے اس کو ہم کہتے ہیں complex performance assessment ایسی skills کا measure کرنا ایسی learning کا measure کرنا جس کو ان fixed choice structure items کے ساتھ measure نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں میں نے کسی شخص کی مضمون لکھنے کی صلاحیت کو نہ اپنا ہے تو مضمون لکھنے کی صلاحیت بغیر مضمون لکھوائے ہوئے measure نہیں کی جا سکتی میں بھلے جتنے ہی اچھے multiple choice questions بنا دوں ان کے ذریعے سے جو fixed choice questions ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کی لکھنے کی صلاحیت measure نہیں کی جا سکتی سو ایسی صورت میں وہ والا format جو ہے fixed choice والا وہ میرے کام کا نہیں مجھے سوال ایسے بنانے ہے جس میں میں لوگوں کو لکھنے کے لیے space دے سکوں جیسے آپ ایسے type item open ended questions بناتے ہیں اسی طرح اگر میں نے بچوں کو laboratory میں equipment کے استعمال کرنے کی skill آتی ہے یا نہیں آتی یہ دیکھنا ہو تو میں جب تک ان کو laboratory میں لے جا کے وہ سامان استعمال کرتے ہوئے observe نہیں کروں گا ان کی observation نہیں لوں گا تو مجھے سمجھ نہیں آسکتی کہ وہ ان کے اندر laboratory کا سامان استعمال کرنے کی صلاحیت کیسی ہے اس کے لیے بھی fixed choice test جو ہوتے ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہوتے کیونکہ یہ complex performance ہے اور complex performance سے کسی problem situation میں کوئی بچہ کس طریقے سے اپنے علم کے ذریعے سے اس کو حل کرتا ہے اور اس میں ایک سے زیادہ skilled ایک وقت میں ایک سے زیادہ skilled involved ہوتی ہیں لہٰذا اس کے لیے ہم عام طور پر laboratory experiments کے ذریعے سے assess کرتے ہیں projects کے ذریعے سے assess کر لیتے ہیں assess لکھوا کے یا oral presentation لے کے اس طرح کی assessment کر سکتے ہیں استمار سکتے ہیں م lifted ہی دوس سکتے ہیں جل aint